السلام علیکم آج کی ایک بہت اچھی اور پیاری خبر بہت سے لوگ پرشان تھے امیلسٹی کے حوالے سے تو یوئی گولنا میٹ کی طرف سے ماہ شاہرہ سے ایک بہت اچھی اور پیاری خبر سنا دی گئی ہے بہت سے لوگ پرشان بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا نوٹیفکیشن آیا ہے جو کہ اے ٹویٹر کونٹس پین کے جو گولنا میٹ کے کونٹس وہاں پہ آیا ہے اس کے مطابق بات سو سننے واری اور کوئی شیئر کلنے واری کوئی شیئر کل دیجئے گا مجھے پتہ بہت سے لوگ چلے جائیں کہ شیئر کلنا گوارا نہیں سمجھیں گے کوئی شیئر کل دیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا جن لوگوں نے آج کل یا پرسو یہ تین چار دن میں اگزیٹ پرمٹ بنوا رہے ہیں جیسا کہ کرواری ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جو ٹیٹ ایف اکس پیری ہے تو می بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بنیں لیکن آج تو یہ میسج آیا ہے یا ایک ٹویٹر اکونڈ میں ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق اب آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو آج بنائیں گے ان کو بھی چودہ دن تک کا ٹیم ملے گا چودہ دن کی اندر 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 ہو جانا فلزیم کسی کی اگلے مینے کی نو طریق آ رہی ہے کسی کی دس آ رہی ہے کسی کی گیارہ آ رہی ہے کسی کی بارہ آ رہی ہے تو وہ اپنی ٹکٹ کروا سکتا ہے اور اگلے مینے بھی جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جن کی فنگریں ڈن ہو جائیں گئی ہیں اور جن لوگوں کے آر ای ڈی اگزیٹ پرمٹ ایشو ہو چکے ہیں وہ سب لوگ جا سکتے ہیں پرشان ہونے کی ضرور نہیں ہے نیکس مہینے میں آپ ٹکٹ کروا سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے آج کی اس کو شیئر کیجئے گا میں بھی بول دیتے ہیں لئے پرمٹ لے کے پرشان بیٹھے ہوں جن کے پرمٹ کے اوپر ڈیڑھ لکھی ہوئی ہے صحیحے نیکس مہینے کی اس کو جن پہ آر ای ڈیڈیڈ ختم ہو چکی ہے اس مہینے کی ان کے پاس اس مہینے کے انڈ تک کا ٹیم ہے یہ دو مختلف کنڈیشن ہیں اس کے علاوہ اگزیٹ پرمٹ یا آٹ پاس اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر دی ہے چسکہ نے لگانے والے نہ آئیے گا ریکیسٹ ہے درخواست ہے کیونکہ میں ریپلائی نہیں دوں گا جو کام کروانا چاہتا ہے اپنا پاسپورٹ اپنا ویزا اپنے پکچر سینڈ کریں میں اس کا اپلائی کروں گا ابو زیبی شادہ ریسر خیمہ کی در کا بھی ہے تو میں اس کا پرسیڈ کال دوں گا ایڈوانس پی مرنی دینی ہے چھوٹی سی فیٹ ہے وہ اپنے بعد میں پی کرنی ہے لیکن چسکہ لگانے والے مت آئیے گا میں کسی کو ریپلائی نہیں دوں گا جو کام کے لیے آئے گا صرف اس کو ریپلائی ملے گا